اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کے بارے میں ایک اتراز ہوتا ہے رمضان کے بارے میں ایک حدیث ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے تغلو فیہ الشیعاتین مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے 7148 پہ حدیث نمبر اور بلکل صحیح حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے شیعاتین کو قید کر دیا جاتا ہے تو اس پر ایک اتراز ہوتا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ جیسے کہ کسی جگہ سائد کے تقریر کرتا ہوئے میں نے یہ بات پیش کی تھی تو کسی ساتھی نے اس لئے کہا کہ اس کو آپ جو ہے نیٹ پر بھی ڈال دیجئے تاکہ ہم بھی اس سے جو ہے کسی اور کو دکھا پائیں بہر کیف یہاں پر ایک بات ضرور بتاؤں گا تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہاں اتراز یہ ہوتا ہے کہ جب شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے رمضان میں رمضان میں جب شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے قید کر دیا جاتا ہے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے کیونکہ گناہ جو کرانے والا ہے گناہ کی طرف مائل جو کراتا ہے یہ شیطان کراتا ہے جب شیطان میں ہوتا تو انسان گناہ نہیں کرتا تو پھر شیطان کو جب قید کر دیا گیا شیطان کو بند کر دیا گیا تو پھر گناہ کیسے ہوتا ہے رمضان میں کیونکہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ رمضان میں کچھ حضرات ایسے ہیں روزہ رکھتے نہیں ہیں اور کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جو رمضان میں شراب بھی پیتے ہیں اور اب بڑے بڑے گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں رمضان میں تو یہاں یہ ہے کہ اگر شیطان کو بند کر دیا گیا شیطان کو قید کر دیا گیا تو پھر لوگوں سے گناہ نہیں ہونا چاہیے پورے رمضان میں کسی سے گناہ بلکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ شیطان ابھی قید ہے بند ہے تو اس کا جواب میں بلکل بہترین مختصر الفاظ میں دوں گا جیسا کہ میں نے کسی اکابیر سے اس کا جواب سنا بھی ہے بہر کیف یہاں پر مختصر بتاؤں گا آپ تک سمجھ پائیں اگر فین چل رہا ہے آپ کی کمرے میں پنکھا فین فین چل رہا ہے سر کے اوپر یا فیر سائیڈ میں کوئی فین آپ چلا رہے ہیں چل رہا ہے اگر آپ فین کو بند کرنا چاہیں تو جا کر سوئج بند کر دیتے ہیں مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ پائیں اعتراض کیسے ہلو رہا ہے وہ آپ سمجھ پائیں اگر آپ فین بند کرنا چاہتے ہیں فین آپ کی کمرے میں چل رہا تھا تو اس کو بند کرنا چاہتے ہیں کہ فین بند ہو جائے چلے نہیں تو اب اگر آپ اس کو بند کرنا چاہتے ہیں سوئج بند کریں تو کیا آپ جیسے سوئج بند کرتے ہیں فوراں فین گھومنا بند ہو جاتا ہے فین کا گھومنا پنکھے کا گھومنا فین کا جو گھومنا ہے یہ فوراں بند ہو جاتا ہے نہیں سویچ بند کر دیتے ہیں وہ گھومتا رہتا ہے فین گھومتا رہتا ہے گھومتے گھومتے آہستہ 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 رک جاتا ہے تو اس کے رکنے کے لیے ٹائم لگتا ہے لیکن وہ جو گھوم رہا ہے کیا وہ اس وقت اس میں بجلی کرنٹ ہے بجلی ہے اس میں نہیں آپ تو سویچ بند کر چکے ہیں پھر بھی وہ گھوم رہا ہے کیوں گھوم رہا ہے کیونکہ اس کے گھومنے سے پہلے اس جب لائٹ تھی جب کرنٹ تھا جب بجلی تھی تو اس وقت اس کی طاقت سے وہ فین گھوم رہا تھا جب اس لائٹ کو اس بجلی کو آپ بند کر دیا ہیں سوچ آف کر دیا ہیں لیکن اس کے گھومنے کے طاقت کی وجہ سے اس کے گھومنے میں بھی ابھی بھی طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ گھوم رہا ہے اس کا اثر ہے تو اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایسے ہی جب شیطان کو رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے بند کر دیا جاتا ہے اس کے معنی بھی الگ الگ ہیں آپ اس حدیث کو پڑھیں گے اس کے بعد محدثین کے جو کلام ہیں ان کی جو تشریحات ہیں جب پڑھیں گے تو اس کے معنی الگ الگ طریقے سے بیان کی گئے ہیں لیکن یہاں پر میں ایک معنی کو لے کر تاکہ آپ سمجھ پائیں کیونکہ اس میں اتراز ہوتا ہے اسی لیے تو بہرحال تو جب شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے شیطان تو بند ہے لیکن اب بھی جو آدمی گناہ کر رہا ہے شیطان بند ہو گیا لیکن وہ جو شیطان رمضان سے پہلے اس کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ڈال دیا ہے اور اس کے اندر جو ہے گناہ کرنے کے اور گناہ کی طرف لے جانے کر گناہ کی طرف لگانے کے گناہ کی طرف مائل جو کر دیا ہے تو جس کی وجہ سے گناہ کرنا اس کا کم جاتا ہے لیکن ابھی ختم نہیں ہوا ہے کیونکہ گناہ کی طرف اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ اب اس کا اثر کم گیا رمضان کی وجہ سے لیکن گناہ اس سے کچھ ہو رہا ہے کیونکہ شیطان تو بند ہے لیکن گناہ کا اثر اب بھی تھا جیسے میں نے کہا کہ فین بند کرنے کے بعد فین فوراں گھومنا بند نہیں کرتا ہے کچھ دیر کے بعد بند ہوتا ہے لیکن گھومتا ضرور ہے لیکن اس وقت لائٹ بند ہے سویچ آف ہے لائن نہیں پھر بھی گھوم رہا ہے ایسے ہی یہاں پر بھی شیطان بند ہے پھر بھی شیطان جو گناہ کی طرف لگا دیا ہے اب اس گناہ کی طرف مائل ہو جانے کی وجہ سے جو گناہ کا اثر ہے وہ اس کے اندر اب بھی موجود ہے شیطان تو ابھی نہیں شیطان قید کر دیا گیا لیکن پھر بھی وہ انسان جس کے اندر گناہ کرنے کی طاقت آ چکی تھی گناہ کر رہا تھا وہ گناہ کی طرف اب بھی مائل ہے اور اس گناہ کا اثر ہے وہ آہستہ گناہ کرنا کم جاتا ہے لیکن ابھی مکمل چھوٹا نہیں تھا تو بہرحال بور کریں گے تو انشاءاللہ یہ اتنا ضرور حل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمدونات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں